اس کو نیائے ملے لیکن یہ آج اتر پردیس میں اور دیس میں جن لوگوں کی سرکار ہے یہ تو اپنے آپ کو بڑا راشت وادی کہتے تھے اب بہن بیٹیوں کو ہٹا کر کے کون سا راشت واد آپ لائیں گے اور جو سب سے بڑے راشت واد کے چہرہ ہیں پردھان منتی جی وہ تو مون ہو گئے من کی بات میں تو لڑکیوں کی بات کرتے ہیں بیٹیوں کی بات کرتے ہیں ان کو آگے بڑھانے کی بات کرتے ہیں اور آج جب ان کے ہی پارٹی کے بیدھائک ان کے ہی پارٹی کے نیتا انہی لڑکیوں کے ساتھ دوس کرم کرتے ہیں تب مون ہو جاتے ہیں آخر آپ کا مون کب ٹوٹے گا پردھان منتی جی سر پیڑتا نے اپنی نیائے کے لیے لگوں ایک ہفتے پہلے آتنی دھا کرنے کا پریاز کیا تھا اور یہ سارا کا سارا ماملہ ایک ہفتے سے بڑا جور پکڑے ہوئا تھا مگر پھر بھی بیدھائی کی دیتاری نہیں ہو رہی تھی کہ ابھی پرسوں ہی گرہ سچی اور ڈی آئی جی کا جو پریس کانفرنس ہوئی تھی اس میں کہا گیا کہ جانس کے آدھار پہ ہی درکتاری ہوگی ابھی کوئی درکتاری نہیں ہوگی تو سر کیا لگتا ہے آپ کو نہیں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ دیکھیں اتر پردیس میں جب سے یوگی جی مکھونتی بنے ہیں تو جو ان کے ورگ ویسے سے کے لوگ ہیں وہ سارے مکھونتی ہو گئے ہیں آج کیوں پولیس نہیں اس بیدھائیت پر ہاتھ ڈال پائی کیونکہ جانتی تھی کہ مکھونتی جی ناراج ہو جائیں گے مکھونتی جی کے سکت نردیس ہیں کہ بیدھائیت کو نہیں پکڑنا ہے آپ کو آج جس طریقے کے بیان سرندر سنگھ نے جو دیا ہے اس پر کون سی کاروائی ہوئی ہے اس کو تو جل میں ڈال دینا چاہیے جس طریقے کے ان کے بیان آ رہے ہیں لیکن کہیں کہیں مہلاؤں کو بہن بیٹیوں کو اپمانیت کرنے میں ان بھاچپائیوں کو بہت مجھا آتا ہے سر اسی مددے پر اسمتری رانی جی کا کہنا ہے کہ اس کو راجنیتی ہتکنڈا بنایا جا رہا ہے راجنیتی کرنے کے لئے اس کو راجنیتی مور دیا جا رہا ہے سر کیا لگتا ہے میں کہوں گا کہ اسمتری رانی جی بھی ایک مہلہ ہے اور کاس وہ مہلہ کے پچھ میں آج بولتی ہیں تو اچھا لگتا دیس کو بھی اچھا لگتا اور پیڑی لڑکی کو بھی اچھا لگتا کہ مہلہ ہو کر کے کم سے کم ہمارا درد سمجھ رہی ہیں محلہ ہو کر کے ان کو اس پیڑتا کا درد نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اور ان کو اپنے بیدھائک کا درد سمجھ میں آ رہا ہے سر اتر پردیس کی سمجھ یہ سب سے بڑی گھٹنا ہے تمام پارٹیو کے بڑے نتاؤں نے اس پر اپنے اپنے اسٹیٹمنٹ دیئے مگر راجپال جی کا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے سر کیا کہتے ہیں راجپال جی ماؤن برت ہیں سات دن سے جب سے اتر پردیس میں یہ گھٹنا ہوئی ہے اور راجپال مہودے جب اتر پردیس میں مانی اخلیس یادو جی کی سرکار تھی تب دوسرا چسمہ لگا کر کے وہ دیکھتے تھے اتر پردیس کو اب جب سے یوگی جی کی سرکار آ گئی انہوں نے ایسا چسمہ لگایا ہے کہ غلط کام بھی ان کو اچھا دیکھتا ہے اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ سرکار کو بدھائی مکونتی جی کو بدھائی میں تو یہ کہوں گا کہ جب ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ اتر پردیس میں قانون بیوستہ دھوست ہے تو جو مہا مہیم نے آج بیان دیا ہے اس پر ان کو جرور دکھ رہت کرنا چاہیے سر آپ اپنی پارٹی کی طرف سے پیڑتا کے لیے کس طریقے بمان کرنا چاہتے ہیں سمجھو دی پارٹی تو لگاتار پیڑتا کے لیے لڑ رہی ہے اس کے نیائے کے لیے لڑ رہی ہے اور جب تک اس پیڑتا کو نیائے نہیں مل جائے گا تب تک سمجھو دی پارٹی لڑتی رہے گا یہ تھے ہمارے ساتھ میں سلیو سن سازم بھی جن کا کہنا ہے کہ پارٹی اپنے ویدھائی کو بچانے کا پورا پیاس کر رہی ہے اور یہ جو پوری گھٹنا میں جو آروپی ہے اس کو کہیں نہ کہیں پر بچایا جا رہا ہے اور کسی بھی طریقے کی ٹھوز کارواہی نہیں ہو رہی ہے پروسن نتین کے ساتھ خوشی دعلم